اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں دکھاتے ہوں آپ کو اپنی چیلیز کے پلانڈ چیلیز لگی ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ چیلیز سے ترہا بھرا پڑا ہے کہ تیڑا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ میرے زمین میں پورڑ لگی ہیں یہ دیکھیں زمین میں لگی ہیں یہی حال ہے ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں اور پورڑ میں لگی ہیں ان میں بھی یہ دیکھیں وہ بھی لیکن زمین والے کا آپ کو بتا ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے زمین میں خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ پلانٹ کو کھڑا کر دیتی ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میری چیلیز یہ دیکھیں مطلب ہے کہ میں اگر اتاروں تو آدھا کلو میری نہ نکل آئیں گی یہ اس میں میں نے پیازوں کا پانی بھی دیا اس کی زمین کے اندر اس کے اندر میں نے پچھلے دنوں میں نے کھاد بھی ڈالی ہے لیو کمپوس اور پتوں کی کھاد اور ساری میں نے کافی ساری اس کے اندر ڈالی ہے تو ماشاءاللہ یہ اس کا بھی اثر ہے تو جب یہ پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خوراک زیادہ مانگتا ہے نا دیکھیں اس نے پھل بھی تو دینا ہوتا ہے نا تو کچھ بارشوں کا اثر تو کچھ یہ دیکھیں کہ کھاد کا اثر ہے تو ماشاءاللہ یہ ساری چیلیز نا اس طرح یہ دیکھیں اچھا ایک اور بھی اس کا بیماری کا اٹیک ہوتا ہے ان دنوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ جو پھل والے پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کون سی سونڈی حملہ کرتی ہے یہ دیکھیں اس کی میڈیسن بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کی میڈیسن بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہر میرا ہر پلانڈ میرا چیلی سے بھرا پڑ آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پچھلے تین مہینوں سے میں اپنے گھر کی ہی یہ خاربہ کی سبزی انشاءاللہ میں جلدی ہی لگاؤں گی اگلے موسم میں انشاءاللہ لگانے والی ہوں تو انشاءاللہ جلدی ہی میں اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تھاکہ کوئی سبزی لگانے والی ہیں آپ تو آپ وہ سبزی لگا سکتے ہیں میں جو جو بھی سبزی لگاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس چیلیز کو آپ اتار کے اس کے بعد انٹی فنگس کا آپ سپریہ کر سکتے ہیں اس کو بماری کا اٹیک یہاں سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں اٹیک ہوتا ہے وہاں تو کوشش کریں آپ پتے ہٹا دیں یہ دیکھیں نا یہاں سے یہ پتے ہٹانے اس کے بعد آپ سپریہ کر دیں میں ابھی یہ چیلیز کو اتار کے اس کو پر سپریہ کرنے والی ہوں تو سپریہ کریں اور ان میں خادے مگرہ ڈالیں خاد کی ویڈیو میری آئی ہوئی ہے جی میں بات کروں گی یہ فلٹی لیزر کی یہ فلٹی لیزر ہے تین فلٹی لیزر ہیں یہ تو میں ایک ہی کر کے اس کو میں پودوں کے اوپر ڈالوں گی اور ساتھ میں میں نے جو جس کیڑے کو اوپر ڈالا ہے وہ بھی میں نے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ فلٹی لیزر ہے تین یہ یہ ہے کہ پندرہ دن میں ایک دفعہ آپ ڈال سکتے ہیں یا اب مہینے میں ایک دفعہ ڈال سکتے ہیں آپ یہ تینوں فلٹی لیزر ایک دفعہ ایک دم نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس فرٹیلائزر کا یہ دیکھیں یہ ہے میٹھا سوڑا اس کو بیکنگ سوڑا بولتے ہیں یہ ایک چمچ ڈالنا ہے بوٹل میں اور ساتھ میں ہی یہ لے لینا ہے یہ آئل تھوڑا سا جتنا میٹھا سوڑا ڈالا ہے اتنا ہی آپ نے آئل لے لینا ہے اچھے سے تو یہ تھوڑا سا لے کے آپ نے فنگر سے اس کو بوٹل میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ جب بیکنگ سوڑا ڈالا ہے تو یہ جو آئل ہے یہ ساس میں چپک جاتا ہے چمچ سے تو یہ بے حد فرٹیلائزر اچھا ہے لیکن یہ کوٹنگ کر دیتا ہے ایک پلانٹ کے اوپر اب یہ لے رہا ہے ڈش واش لے لیں یا ہینڈ واش لے لیں تو یہ آپ نے ہاف چمچ لینا ہے اس میں مکس کر دینا ہے تینوں چیزیں اچھی طرح مکس کر کے ایک جان کر لیں یہ دیکھیں ہاف چمچ آپ نے لے لینا ہے یہ بوٹل میں پہلے ہی مکس ہوا تھا اس لئے میں نے تھوڑا لیا ہے آپ ہاف چمچ لے سکتے ہیں پودے کے اوپر اچھے سے کوٹنگ کر دیں اس کی تاکہ تو کیڑا اوپر لگا ہوا ہے وہ مر جائے اور دوسرا اس کے اوپر اٹیک نہ کریں چوبیس گھنٹے کے بعد اچھی طرح اسی پودے کے اوپر آپ شاور کر دیں تو وہ اس کا اثر کم ہو جائے گا اور پندرہ بیس دن بعد یہ دوبارہ ٹرائے کریں جس کے اوپر بھی کیڑا مکوڑا ہے جس کے اوپر سبزی کے اوپر ہے ٹیماتر کے اوپر ہے یا ہری مرچ کے اوپر ہے کسی کے اوپر بھی ہے تو آرام شیئے صاف ہو جائے گا آپ کوئی سونڈی وغیرہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اور کوئی بھی نقصان نہیں دے گی اسی طرح اس کو اچھی طرح اتنا میش کریں کہ ایک جان ہر چیز ہو جائے جب ایک ہو جائے تو پھر اچھی طرح ہر فلاور پہ فلاور کو بجاتے ہوئے آپ ٹیماتر کا پودا ہے مرچ کا پودا ہے فولوں کا پودا لیکن اوپر نہیں آپ نے نا پھال کے اوپر بھی چلا جائے تو اگر پھال چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھولوں کے پتوں کے اوپر آپ ڈالیے جو گرین پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر اچھی طرح پودوں کا اچھی طرح نہا دیجئے اچھی طرح پانی اس کا نیچے گرنا چاہیے اچھے سی پانی اس کو وہ والد دے دینا ہے آپ نے یہ تینوں لیکوڈ آپ نے مکس کر کے اس کے بیکنگ سوڈا ہے یہ آن میں ڈش واش لے لیں یا ہینڈ واش لے لیں تینوں کو مکس کریں مکس کر کے بڈی ہے بینگر کا پلانٹ ہے اس کی جڑوں تک اس کی ساری لیو میں آگے پیچھے سارا اس کو نا پودے کو اچھی طرح دے دیں تو یہ دیکھنا پھر کے سونڈی ہیں کس طرح جاتی ہیں ہر پلانٹ کو آپ پنیری کو بھی ہلکی ہلکی دے سکتے ہیں ہر پلانٹ کو یہ والا شاور آپ دے سکتے ہیں امرجنسی میں یہ بہت کام دیتا ہے جبکہ آپ کے پاس میڈیسن ابھی اس وقت تا کیمیکل اویلیبل نہ ہو تو یہ دیکھیں سونڈی یہ مری پڑی ہے یہ پتے کے اوپر ہی تھی تو اس کے اوپر میں نے ایک دہوہ سپریہ کیا ہے تو یہ مر گئی ہے یہ پتہ میں نے آپ کو میرچوں کے پاس دکھایا تھا میرے پاس لیمون کے پودے ہیں اس کے اوپر لگی ہی تھی تو اس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے تو یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہو گیا اس کو میں نے سپریہ کیا ہے یہی والا اور یہ دیکھیں اس کی آہشر کیا ہو گیا تو اسی طرح ہی آپ اپنے پودوں کا خیال رکھیں دیکھیں پتوں کو چک کریں کہ کس طرح یہ اس کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے پلانٹوں کو چک کریں اسی طرح یہ فلٹی لیزر آپ ڈال سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آنے پہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ ضرور وقفے وقفے سے آپ ڈالتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ